مستوزی آپ نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے چیچاوٹی شہر کی جہاں سیورج ملا پانی پینے پر شہری مجبور ہو گئے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پینے کے ساف پانی کے ساتھ سیورج کی پائپ لائن جو ہے وہ مکس ہو گئی ہے جس کی وجہ سے شہری یہی گندہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے ہیں اور بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تک گلیوں میں بھی تافن پھیلے لگا ہے کیونکہ پینے کے ساف پانی کے ساتھ سیورج کی پائپ لائن گزر رہی ہے اور گھروں میں بھی اب ساف پانی پروائیڈ نہیں ہو رہا اور شہری یہی شکایت کریں کہ انہیں تو وضو کے لیے بھی ساف پانی نہیں مل رہا ہے اسی پر آپ پہلے ہاں بات کریں کہ سوہیل حبیب ہمارے ساتھ موج ہے سوہیل آپ بتائیں انتظامیہ کیا کر رہی ہے حکمران وہاں پر کیا کر رہے ہیں اگر عام شہریوں کو اس پینے کا ساف پانی نہیں مل رہا وضو کے لیے بھی ساف پانی نہیں یہ بنیادی طور پر یہ چیچہ وطنی کے چار علاقے ہیں جن میں ہوسنگی محلہ گرین ٹاؤن، تیر محلہ سکیم، محلہ احمد لگر اور محلہ محمد جن میں پینے کا ساف پانی ان کے ساتھ سیوریج کا گھنڈہ پانی ان کی محلہ شوچتی ہے جس کی وجہ سے شہر کے ساتھ محلے علاقہ ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سہریوں کا کہنا ہے کہ بنیادی ساتھ سترا پانی ان کا بنیادی ہے جس سے بھی ان کو محروم رہا جا رہا ہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں شہر کے جو دور تراز علاقوں میں جو واقعہ ملکیں ہیں جو چھوٹے بچے ہیں وہاں سے پانی لے کے گھروں میں آتے ہیں اور کئی بچوں کو تو ہم نے جو وزر کیا علاقہ تو وہاں پر دیکھا کہ بچے سکول جانے کی بجائے جو ویٹر فیلٹر پلانٹ ہیں یا دیکھے جگہ جو پانی کے جو رضا کرانا طور پر نلکیں لگے ہوئے ہیں وہاں سے پانی لینے اور آنے جانے میں مشروف نظر آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بڑی اوقتیں بھی ہمیں اسی مسائل کا نظر آئی ہیں جس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو شہر میں جو پائپس لائن ہے وہ پانی اور سیورج کی پائپ لائن ہے وہ تقریباً سال سال دلیمی ہیں اور رہی مسئلہ آتے ہیں جنے کے بعد یہ تقریباً اب ان کی جو ایک تحبی عمر ہوتی ہے بلکہ لمرومت نہیں ہو سکی ان پائپ لائن کی اسی لئے یہ انٹر لنک ہو گئی ہیں اور پھر عوام کو جو ہے وہ گندہ پانی مل رہا ہے آپ ہمارے ساتھی رہی ہے سوہیل حبیب رانا محمد اجمل خان نے ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمن میون سمیٹی چیجہ بتنی ہے بہت شکریہ رانا محمد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اب فرمائی کا شہر بھر سے یہ شکایت آ رہی ہیں کہ سیورج کی جو پائپ لائن ہے خستہ وہ سیدھا ہو گئی ہیں اب وہ پانی کی پائپ لائن کے ساتھ جاں ملی ہیں اور شہری جوگ گندہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے ہیں ساف پانی کا ہی دستیاب نہیں تو پھر انتظامیہ کیا ایکشن لے گی اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو میرا سابنجینی اور باقی معاملات بھی جو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم نے کوشش کیا ہے کہ وہ بہت پرانی لائنیں ہیں وہ بسیدہ ہو چکی ہیں جس کو ہم نے چکے ڈیلی بیسز پہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں بہت سارا کام کیا بھی ہے لیکن چکے فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلات سامنے آ رہی ہیں ہمیں یہ مشکلات کا سامنا ہے اس میں ہم نے چکے گورنمنٹ آف پنجاب نے چکے فنڈ کوئی بھی نہیں دیئے چکے نیا سال آنے والا ہے جون میں اب چکے فنڈ دیں گی گورنمنٹ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کام کریں گے بیسے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سیورج کا مکس پانی آ رہا ہے لائنوں میں اس میں ہم چینج کریں ان لائنوں کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے وہ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اللہ خیار کرے اللہ کے فضلوں کا ربسی ہم یسر کریں گے یہ ہمارا فرد ہے لیکن اب بتائے گا کوئی فنڈ کی دستیابی کے کوئی مسائل تو نہیں آ رہے آ جائیں گے فنڈ کی دستیابی کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ آ رہا ہے نا جو فنڈ ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب نے ابھی تک کوئی فنڈ نہیں دیا کہ انشاءاللہ ہمیں ہو جائے گا اسی سے میں پوچھ رہی ہوں کہ کئی ان فیچر پھر کوئی فنڈ کا مسئلہ تو نہیں آ جائے گا فنڈ کا کوشش کریں گے ہم ہمارے امنی صاحب ہیں رائے مرتضی اکبال صاحب ہیں پیر سمسام علی شاہ صاحب ہمارے منسٹر ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے تاکہ وہ فنڈ دیں ہم اس سپلائی کی لائن ہے اس کو چینج کریں تاکہ لوہوں کو صاف پانی پینے کا صاحب پانی مجسر ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ رانا محمد اجمل خان صاحب ہمارے صاحب تھے اور سوہیل عبیب آپ نے بھی یہ مسئلہ ہم تک پہنچا ہے بہت شکریہ آپ کا